السلام علیکم دوستو KTML شیر پرائز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کوئنور ٹیکسٹائل میلز لیمیٹیڈ یہ آپ کے لئے لے کر آئیں ایک ٹیکسٹائل میل ہے اور اس کے فائننشلز کو دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت یہ شیر ٹریڈ ہو رہا ہے یہ چہتر روپے اور 49 پیسے میں ٹریڈ ہو رہا ہے ارننگ پر شیر کی بات کریں تو آٹھ روپے اور 07 پیسہ ہے پرائز ٹو ارننگ ریشو 9.22 ہے یہ اس وقت زیادہ ہے اس کی پرائز ٹو ارننگ ریشو اور مارکٹ کیپٹل جو ہے وہ 20 بلین کی مارکٹ کیپٹل ہے فری فلوٹ شیر جو ہے وہ 20 پرسنٹ ہیں اور اب ہم اس کے ہائی اور لوگو دیکھ لیتے ہیں تو 57 کا اس کا لو رہا ہے اور ہائی 74 گر آئے اس وقت یہ آور پرائز ہے لیکن اگر یہ آپ کو کم میں مل جاتا ہے تو آپ انویسٹنگ پرپرس کے ڈیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہم اس کے دیکھتے ہیں اگلے پچھلے دس سال کے جو ریٹن سے وہ کیا ہیں تو ایک ہزار شیر میں اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس کے درمیان تو ایک ہزار شیر بنتے ہیں تین ہزار چار سو نوے روپے کے جو کہ ڈیویڈنڈ جو پیٹ کیا ہے وہ اکیس ہزار دو سو پچیس روپے کا ڈیویڈنڈ پیٹ کیا ہے اور بونس شیر جو ہے وہ ڈیویڈ سو ملے ہیں اور جو تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تین روپے کا اس وقت اس وقت شیر تھا ساڑھے تین روپے کا شیر تھا اس وقت یہ چوتر روپے کا شیر پہنچا ہوا ہے ٹوٹل شیر بن جاتے ہیں گیارہ سو پچاس جس میں ٹوٹل ویلیو بن جاتی ایک لاکھ چھے ہزار ساس سو چوتر یعنی کہ چالیس پرسنٹ پر ائر کی گروت ہوئی ہے اس شیر کے اندر پچھلے دس سال میں اب سب کے میتھرڈ کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ فورٹی پرسنٹ کی اس کی گروت جو ہے یہ برقرار رہتی ہے اور آگے دس سال میں اس کے کیا ریٹنز ہوں گے تو آپ یہاں پر ملاحظہ کیجئے کہ دس ہزار روپے پر مند کی انویسمنٹ اگر آپ اس شیر میں کرتے ہیں اور دس سال تک آپ اس میں انویس کرتے ہیں تو بارہ لاکھ کیا آپ کے انویسمنٹ بنتی ہے اور جو تقریباً اس کا ریٹن جو ہے وہ ایک کروڑ پچھپن لاکھ چھالیس ہزار کا اس کا ریٹن بن رہا ہے اگلے دس سال میں تو یہ پریڈیکشن ہے اور یہ ضرور نہیں ہے کہ ایسا ہو لیکن یہ فورٹی پرسنٹ پر ائر کی گروت کے حساب سے ہم نے اس میتھرڈ کو دیکھا ہے اور اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو کہ انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے آپ سے معلومات کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی